ہسٹری آف دہ ٹیک کے اپیسوڈ نائن میں آپ کا سواگت ہے تو یہ ہے ایفرو لینکاسٹر جو ورلڈ وار ٹو کا سب سے ہیوی بومبر ائرکرافٹ تھا اس کو 1930 کے دشک میں روی چیٹوک نے ڈیزائن کیا تھا اس ائرکرافٹ میں رولز رویس کے چار انجن لگے تھے جو اسے سب سے پاورفل بومبر پلین بنانے میں مدد کر رہے تھے اسی وجہ سے ہی ورلڈ وار ٹو میں سب سے زیادہ یوز کیا جانے والا بومبر پلین بن گیا تھا اس کا سب سے زیادہ یوز بیٹش آرمی رات کے سمیے میں کیا کرتی تھی یہ اتنا پاورفل تھا کہ یہ دنیا کے سب سے ہیوی بوم اور یہاں تک کی ارکویک بوم کو بھی لے جانے کے لیے سوٹیبل تھا لیکن ورلڈ وار ٹو کے بعد اس کا دوسرے بیمانوں میں فیول بھرنے کے لیے یوز ہونے لگا اور آخر میں یہ 30 دسمبر 1952 میں انجن فیلیر کی وجہ سے مالٹا میں کریش ہو گیا تھا اور اس حادثے کے بعد اس کو 1964 میں ریٹائر کر دیا گیا تھا اگلے اور اپیسوڈ دیکھنے کے لیے فالو کرنا نہ بھولیں